میرے پاس ساؤتھ افریقہ سے ایک بھائی آئے تھے وہ کہتے ہیں میں نے آٹھ مہینے کلونجی اور میتھی نانے کا پانی ریگولر پیا میں نوے یونٹ انسولین لگاتا تھا تیس صبح تیس دپہر تیس شام اور میرا وزن گرتے گرتے بتیس تیتیس کلو وزن گر گیا تھا میں نے آپ کا ایک لیکچر سنا جس میں آپ کلونجی میتھی نانے کے بارے میں بتا رہے تھے میں نے وہ پینا شروع کر دیا الحمدللہ آٹھ مہینے میں میرا وزن بھی پورا ہو گیا اور میں سو فیصد انسولین چھوڑ چکا ہوں اور وہ شخص واللہ مسجد میں بیٹھا ہوں صرف شکریہ دا کرنے کے لئے پاکستان آئے میں کوئی دوائی نہیں دی کلونجی اور میتھی دانا میرے محترم بھائی اس کو لینا کیسے ہے تین گلاس پانی لو تین چائے کے چمچ کلونجی میتھی دانا ڈالو اس میں دو لیمن نہیں چوڑو جن کو شوگر ہے وہ بے شک اس میں گڑ نہ ملائیں جن کو شوگر ہے وہ اس میں گڑ نہ ملائیں جن کو گردوں کا پرابلم ہے جن کا پوٹاشیم بڑھ جاتا ہے وہ بھی اس میں گڑ نہ ملائیں کیونکہ گڑ کے اندر پوٹاشیم زیادہ ہوتا ہے اس کے علاوہ جتنی بیماری ہیں اور خاص طور پر وہ بہنے اور بھائی جن کو جو میل اور فیمل جنیٹل آرگن جو ہیں یہ نظام تولید جس کو ری پروڈکٹیو سسٹم کہتے ہیں اس کی جتنی بیماری ہیں ایزو سپرمیا ہیں میرے بہترہ بھائیو ویریگو سیل ہے ہائیڈرو سیل ہے خواتین کے اندر ایولیشن کا پرابلم ہے اووریز کا پرابلم ہے پی سی اوز کا پرابلم ہے جس میں پولیسیچ اووریز ہیں ان کی یوٹرس کا پرابلم ہے یوٹرس فائبرائیڈز کا پرابلم ہے دنیا کی کوئی بیماری ہے میرے م hautرم بھائیو یہ کلونجی میتھی دانے کا پانی پیو تین گلاس پانی لو بلکہ چار گلاس پانی لو تین چمچ اس میں ڈالو تین چمچ اس میں گھڑ ملاؤ تین چمچ اس میں لیموں ملاؤ اس کو اتنا پکاؤ اتنا پکاؤ کہ وہ چار گلاس پانی تین گلاس رہ جائیں میرے محترم بھائی اس کو ہانڈی سے نکال کے مٹی کے جگہ میں ڈال دو کورا برطن لو تاکہ مٹی اس کو جب اپنے اندر رکھے تو وہ ساری پروپٹی مٹی والی کر دے تاکہ اس کی ساری جو پروپٹیز ہیں وہ مٹی والی ہو جائے کیونکہ ہم لوگ جہاں رہتے ہیں یہ گرم پانیوں کی زمین ہے اگر آپ گرم جو پروپٹی والی چیزیں کھائیں گے وہ آپ کو تھوڑی پرابلم کر سکتی ہیں تو مٹی کے برطن میں جب وہ رہ گا تو ساری مٹی کے گن اس میں آ جائیں گے ایک گلاس صبح ایک دوپہر ایک شام کھانا کھانے سے آگا گھنٹا پہلے یہ پانی پیو یقین جانو یہ جتنے لوگ بلڈ پریشر کی دوائی کھاتے ہیں کولیسٹرول کی دوائی کھاتے ہیں ٹرائی گلیس رائیڈ کی دوائی کھاتے ہیں اور یہ جو بھائی نے سوال لکھا ان کو سویلنگ ہے اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں اللہ پہ اتنا تبکل ہے یقین ہے بروس ہے یقین جانو یہ بیماری زیادہ سے زیادہ پندرہ دنوں میں ختم ہو جائے گی زیادہ سے زیادہ اور ایسی ایسی سویلنگ اتنے اتنے پاؤں سوجے ہوئے ہاتھ رکھتے تھے پوری پوری انگلی اندر جاتی تھی جس کو اوڈی میٹس سویلنگ کہتے ہیں یقین جانو پندرہ پندرہ بیس بیس دن لوگوں نے استعمال کیا آج دعائیں دے رہے ہیں